بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو آج ہم اس کو توساہ ڈیٹیل کے ساتھ کیا کریں گے ڈسکس کریں گے یعنی فار اگزیمپل ہم ایک ویوز کنسیڈر کرتے ہیں اور ویوز اس فارم میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم ایزیم کرتے ہیں کہ ایک سٹرنگ کے اندر ہے ڈسٹربنس ہے ٹھیک ہے یا پلس ہے یا ٹرین آف ویوز وہ ٹریبل کر رہی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ آپ کو اوپر فگر میں نظر آ رہے ہیں اور ہم یہ بھی ایزیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ انیرجی ڈسپیٹیشن بھی آپ کی نگلیجیبیل اسمال ہے اور یہ ہم یہاں پہ یہ بھی ایزیم کرتے ہیں کہ ایڈ ٹائم ٹیز ایکول زیرو تو یہ جو فگر اے ہے یہ اس کی پوزیشن ہے تو ٹیز ایکول زیرو پہ ٹھیک ہے فگر اے اس کی پوزیشن ہے پہلی جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹربنس لائز ان ایکس فائر پلین ان ٹریبل اندیکس ڈائریکشن یعنی یہ جو ڈسٹربنس ہے یہ جو ویو ہے یہ ٹریبل کر یہ ایکس ڈائریکشن میں ٹھیک ہے اب دیکھیں اور ہم یہ بھی ایزیم کر رہے ہیں کہ یہ جو پلس ہے یہ ٹریبل کر رہی ہے ایکس ڈائریکشن میں اور اس کی سپیڈ کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہے ٹریبل کر رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یعنی کچھ ٹائم گزرتا ہے ٹھیک ہے تو فگر بی میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پلس اپنی پوزیشن سے آگے موف کر جاتی ہے یعنی جو اس کی پہلی پوزیشن تھی ایٹیز ایکول زیرو پہ وہ آپ کو یہ ڈاٹڈ فارم میں نظر آ رہی ہے اب اس کی پوزیشن یہ آگے ہو گی ہے اور اب جو اس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے جو کوارینیٹس ہیں وہ او ڈیش اوریجن ہیں ایکس ڈیش اور وای ڈیش اس کے کوارینیٹس ہیں پہلے جو اس کے کوارینیٹس ہیں جیسا کہ فگر اے میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیز ایکول زیرو پہ تو اس کے کوارینیٹس ایکس اور وای تھے تو ڈیسنس فار اگزمپل ہم ویو کی اوپر یہ پوائنٹ پی لے لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب پوائنٹ پی نہ بھی لیں اگر آپ وائی کوارینیٹس کے لحاظ سے دیکھیں ٹھیک ہے تو او سے او اوریجن سے او ڈیش اوریجن تک یہ جو ڈیسنس ٹریول ہوتا ہے کیونکہ ویو کی سپیڈ وی ہے اور آفٹر ٹی کی ہم بات کر رہے ہیں تو جو ڈیسنس ٹریول ہوگا وہ وی ٹی ہوگا تو اوپر آپ کو یہ فگر میں نظر آ رہا ہے � وی سے وی ڈیش تک جو ڈیسنس ٹریول ہوتا ہے ویو کی وہ بھی ٹی ہے The wave remains same as at t is equal 0. The coordinates y indicates the transverse displacement of particular point on the string. This coordinates depend on the both position x and time t. we indicate this dependence on two variables یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو waves آپ کو نظر آ رہی ہے at t is equal zero پہ وہ اسی طرح رہتی ہے at time t is equal t پہ تو یعنی اس کی shape یا اس کی figure میں کوئی فرق نہیں آتا تو coordinates y indicate the transfer displacement of a particular point on the string اور دیکھیں فرض کریں یعنی ہم point p لے لیتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی figure میں نظر آ رہا ہے تو یہ جو y coordinates ہے اس کی dependence کس کی اوپر ہوگی x پہ dependence ہوگی کیونکہ wave x کے long move کر رہا ہے اور after time t آپ نے لیا ہوگا ہے تو اس کی dependence کس کس کی اوپر آ جائے گی اس کی dependence x کی اوپر آ جائے گی اور t کی اوپر آ جائے گی تو we indicate this dependence or two variables تو اس dependence کو ہم اس طرح function کی form میں represent کر سکتے ہیں we can represent the wave form of figure as y x x, 0 is equal f of x نہیں y two variables پہ depend کر رہا ہے ایک x at time zero ہے تو اس لیہا سے zero آ گیا تو یہ ایک function بن گیا ہے جو کہ wave form کو represent کر رہا ہے at t is equal zero where f is a function that describe the shape of wave at time t the wave must still be described by the same function f because we have assumed that the shape does not change as the wave travel now see if the wave is equal zero now see when wave is a wave travel and after time t the wave is a function that describes the same function as the same function is described as we can say that the shape of wave is not change نہیں ہوتی تو دیکھیں relative to the origin or dash of a reference frame that travel with the bus the shape is described by function f of x dash یعنی پہلے جو function تھا at t is equal 0 پہ f of x سے describe ہو رہا تھا جیسا کہ یہ ہم نے پچھلی slide میں یہ پڑھا تھا تو اب جو at time t پہ جو function اس کو describe کہا رہا ہے وہ f of x dash as indicate in the figure the relationship between the x coordinate in two reference frame is x dash is equal x minus vt اب دیکھیں کسی بھی دو frames کے درمیان جو relation اگر آپ کو یاد ہو تو mathematics میں آپ نے second year کے chapter number four میں جو slope والا chapter تھا mathematics کے اندر اس میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب آپ دو frame of reference کو آپس میں connect کرتے ہیں two coordinates ہوتے ہیں اس میں آپ نے غالباً اس طرح پڑھا تھا کہ جیسے capital x is equal x minus h capital y is equal y minus k ٹھیک ہے تو سیم اسی طرح یہاں پہ بھی ہم ان دو coordinates کو دو different reference frame کو ہم آپس میں relate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ capital x کی جگہ x dash آگیا ہے اور small x کی جگہ x آگیا ہے اور h کی جگہ minus vt آگیا ہے یعنی جو next frame کی جو position ہے ویسے بھی آپ figure سے اس کو نکال سکتے ہیں اگر آپ figure کو وہ سے دیکھیں تو یہاں پہ جو x dash ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی position کو indicate کرنا چاہتے ہیں تو with respect to x کے لحاظ سے تو x dash جو آپ کے پاس بنے گا وہ x minus vt بن جائے گا یعنی x coordinates میں سے vt distance آپ minus کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس x dash کی position آ جاتی ہے as we can see from figure b یعنی figure b کو بھی ہم نے discuss کیا the set time t ہم اس کو function سے describe کر سکتے ہیں y x of t is equal f of x dash is equal f of x minus vt کیونکہ x dash کس کی equal ہے x minus vt کے تو یہ ہمارے پاس function آ جائے گا جو add time t waves کو کیا کر رہے ہیں describe کر رہے ہیں the function f of x minus vt has the same shape relative to the point add time t that the function f of x relative to the point x is equal 0 add time t is equal 0 کیونکہ function آپ نے دیکھا کہ wave کی shape نہیں change ہوتی تو جو function f of x minus vt has the same shape relative to the point add time t that function f of x relative to the point x is equal 0 add time t is equal 0 تو اس وجہ سے جو یہ function ہے basically shape نہیں change ہوتی تو یہ relative ہے ٹھیک ہے add time t that function f of x has relative to the point x is equal 0 add time t is equal 0 اب اسی سے آگے اگر ہم face velocity define کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسی topic میں تو let us follow the motion of particular part or face of wave such as the location of p of the wave form of figure یعنی اگر ہم waves کے اندر ٹھیک ہے اسی جو traveling wave ہے اس میں face velocity کو define کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے point p لے لیا ہے جیسا کہ آپ کو یہ نظر آرہا ہے figure کے اندر if the wave is to keep its shape as its travel the y coordinate yp of yp of p must not change کیونکہ اب figure change نہیں ہوتی add t is equal 0 پہ add t is equal t پہ تو اس کا مطلب ہے yp کے اندر بھی کوئی change نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو yp اس طرح constant رہے گا the x coordinates of increase as t increase in a such a way that the quantity x minus vt keep a fixed value یہ بہت اہم point ہے دیکھیں کہ x coordinates increase ہو رہے جیسے جیسے t increase ہو رہے اس لحاظ سے یہ جو quantity ہے x minus vt یہ fixed value رکھے گا کیونکہ time increase ہو رہے اور اسی حساب سے x بھی increase ہو رہے تو اس relation کی اوپر x minus vt کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایک fixed value رکھے گا thus for the motion of any particular phase of the wave we must have x minus vt is equal constant تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ x minus vt کس کی اوپر ہے constant کی اوپر ہے اگر اس کو ہم differentiate کرتے ہیں with respect to time تو dx by dt آ جائے گا minus v آ جائے گا اور constant کے derivative 0 ہوتا ہے تو وہ 0 آ جائے گا تو v یہاں سے کس کی اوپر آ جائے گی dx by dt the velocity describe the motion of face of the wave and so it is known as the face velocity تو یہ جو velocity ہے یہ describe کرتی ہے the motion of the face of wave اس لحاظ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ face velocity ہے اچھا اگر اس کے بعد if the wave move in the negative x direction یعنی wave اگر positive x direction کے بجائے negative x direction میں move کرے تو پھر کیا change آئے گا تو پھر صرف ہم کیا کریں گے we need to replace by v minus v یعنی v کو minus v سے کیا کر دیں گے replace کر دیں گے تو دیکھیں وہی function جو ہے time t wave کو represent کر رہا تھا y x of t is equal f x dash is equal f x minus v t کی جگہ plus v t آ جائے گا we can show that تو اسی کو اگر ہم face velocity نکالنا چاہے تو ہم اس کو show کر سکتے ہیں کیونکہ x plus v t constant ہو جائے گا تو وہیں سے ہمارے پاس v کس کی اقفل آ جائے گا minus dx by dt کی اقفل آ جائے گا جیسا کہ یہ آپ کو سکرین میں یہ نظر آ رہا ہے v is equal minus dx by dt indicated that the x component of the face velocity in this case is indeed negative تو اگر negative direction میں wave جاتی ہے تو صرف کیا ہوگا کہ replace v by minus v تو function اسی طرح f of x plus v t آ جائے گا تو یہاں تک ہمارا topic یہ complete ہوتے ہیں next lecture ہمیں next topic شروع کریں ہے کیونکہ کیونکہ پیغر ڈالی بھگی پیغر baby